السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں بیکہ نے راجستان سے بول رہا ہوں کیا سجدے کی حالت میں قرآنی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یا قرآنی آیت کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں وضاحت کریں جزاک اللہ خیر یہ ہمارے ایک بھائی ہیں راجستان سے سوال کر رہے ہیں کہ سجدے کی حالت میں قرآن مجید پڑھ سکتے کی نہیں یا اس کا ترجمہ پڑھ سکتے کی نہیں دیکھیں قرآن مجید کی جہاں تک بات ہے تو سجدے وغیرہ میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے لیکن قرآن کی آیات کی وہ ٹکڑے جو اپنے آپ میں دعا کامانا رکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے اللہ سے کچھ مانگا جاتا ہے تو ان الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں بطور دعا بطور تلاوت نہیں تو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی ہے سجدے میں نہ رکو میں لیکن سجدے میں آیات کے وہ ٹکڑے جو اپنے اندر دعا کا مانا لیے ہیں جس میں اللہ اسے کچھ مانگا جا رہا ہے جیسے اہدن سرات المستقیم سور فاتحہ میں اللہ سے کچھ مانگا ہے رب زندہ علماء اللہ تعالیٰ مجھے علم دے تو اس طرح کے جو بھی آیات ہیں تو آیات کے ان ٹکڑوں کو بطور دعا اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ رکو اور سجدے میں تلاوت نہیں ہونے چاہے اسے منع کیا گیا ہے لیکن آیات کے وہ ٹکڑے جو دعا کا مانا لیے ہیں تو بطور دعا ان کو پڑھ سکتے ہیں رہی بات ترجمے کی تو یہ سوال بار بار ہمارے پاس آتا ہے کہ سجدے وغیرہ میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے کی نہیں اور میں کئی بار جواب دے چکا ہوں تفصیل سے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں جواب آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے مل جائے گا یہاں صرف اتنا کہتا ہوں کہ علماء کے اختلاف ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں اردو میں نہیں دعا کر سکتے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کر سکتے ہیں ہمارا جہان اس طرف ہے کہ اگر آدمی معذور ہے اس کو نہیں یاد دے کوشی ہونی چاہیے کہ عربی میں دعا کریں دعائیں یاد کر لیں لیکن اگر اس کو نہیں یاد دے کچھ دن کے لیے ابھی یاد کر رہا ہے تو اگر وہ کرنا چاہے تو اردو میں کر سکتا ہے گرچہ یہ بہتر نہیں ہے لیکن اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ دعائیں یاد کر کے ان کو سجدے میں پڑھیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں